پاکستان کوارٹس کا علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے جبکہ پولس کے جانب سے لاتی چارچ بھی کیا جا رہا ہے خواتین پولس حیلکار بھی پاکستان کوارٹس میں موجود ہیں ایم کیون اور پی ٹی آئی کے رہنماؤ کی آمد کا سلسلہ گزشتہ رات سے ہی جاری تھا جبکہ ایم کیون رہنماؤ کی جانب سے مذاقرات کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں تو پاکستان کوارٹس کے رہائشیوں کا کیا کہنا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی سارٹیفیکٹ موجود ہیں وہ کسی حال میں بھی رہائشی علاقہ خالی نہیں کر سکتے اب جیج کر رہے ہیں آپ کو پاکستان کوارٹس کے حوالے سے اس وقت آپریشن جاری ہے رہائشیوں کا گھروں سے بے دخلی کے خلاف احتجاج جاری ہے ایم کیون پاکستان کے رہنماؤ اس وقت میٹرو ون نیوز سے خصوصی بات چیت کریں گے خواجہ ازارالحسن آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے میٹرو ون نیوز کو ٹائم دیا اس حوالے سے بتائیے گا اس وقت دونوں درمیان سے جھڑپے جاری ہیں آپ کیا اپ ڈیٹ کریں گے کیا کومنٹ کریں گے آپ اس حوالے سے پولیس کے رویہ کی شدید مضمت کرتا ہوں یہ پولیس نے متاسبانہ قسم کا رویہ رکھا ہے آئی جی سن اور کراچی پولیس سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اس غیر انسانی تشدد کا نوٹس لیں یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف بردی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکمات پر تعمیل کی آر میں کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے یہ پہتیس پہتیس چالیس چالیس سال سے موجود لوگ اور افسوس کے ساتھ یہ کہ حکومت سندھ کو اس بارے میں علمی نہیں گی میری ابھی وزیراعلا صاحب وزیراعلا مراد علی شاہ سے میری ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے میں نے اپنا اعتجاج ریکارٹ کرایا ہے انہوں نے یہ مجھے یقین دیانی کرائی ہے کہ پولیس کو انہوں نے کاروائی سے روگ دیا ہے ساتھ ساتھ مجھے انہوں نے یہ بھی یقین دیانی کرائی ہے کہ اس پر وہ انکوائری بھی کریں گے اور جو بھی اس احکامات کے پیچھے اس کے خلاف کاروائی کریں گے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ دو ہزار آج سے آج تک کراچی میں چالیس فیصد زمینوں پہ غیر قانونی گوٹ آباد لینڈ مافیا نے قبضے کی ہیں میں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا وارٹر بورٹ کی قیمتی زمینوں پہ قبضے ہیں چند ریمنیوں کی قیمتی زمینوں پہ قبضے ہیں یہ سوراب بورٹ سے آگے چلے جائیں یہ تیار تاؤن یہ لیشن آئیوے یہ مارٹن کوارٹرز کے غریب لوگ جو کہ سرکاری کوارٹرز میں رہتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بزراللہ صاحب نے یہ کماتی ہے ہم اس کو بہو اور مہینہ کر رہے ہیں اگر یہ فوری طور پہ یہ نہیں رکا تو پھر یہ مارٹن کوارٹرز کے جو احتجازی ہیں یہ احتجاز پہ رحم کیم بھی اس احتجاز میں شامل ہوگی یہ خواتین کو جس طریقے سے وہاں پر ووٹر کینن پر شکار کی جا رہا ہے بزرگوں کو جس طریقے سے وہاں پر پولیس کے رویے کا شکار ہو رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ کریں نا سندھ بر میں کوئی اور جگہ پر یا کسی اور آبادی کے اندر یہ اس طرح کا آپریشن کر کے دکھائیں مجھے یہ تو بہت سراسر ظلم زیادتی ہے تو میں مرادلی شاہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں میری مرتضی باہر صاحب سے بھی بات کیوں وہ نے بھی یقین دیانی کرائی ہے اور کہ پولیس جو ہے نا وہ اس کاروائی سے پیش اٹ رہی ہے میں چیف درسل صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ احکامات کی تعمیل کر یہ طریقہ کار اس کا نوٹس لیں فوری طور پر چیف درسل صاحب نوٹس لیں آلہ عدالتوں کے اعتماد کا بھی اس میں سوال ہے آلہ عدالتوں کے اوپر خاص طور پر سپریم کورٹ کے اوپر لوگ چیز درسل صاحب سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار کیسے ہیں تو حکومت اس کا نوٹس لیں فوری طور پر اس کا حل نکالیں میں نے مرادلی شاہ صاحب سے کہا ہے کہ اس پہ ہم بیعت کے بات کریں گے اور بات کر کے اس کا آئینی قانونی حل نکالیں ان کے مالکانہ حقوق کا تاپوس کریں گے اور ان کے پاکستان موٹر کورٹر اور ان تمام جتنے بھی جن کے خلاف پولیس نے کربائے گئے ان کے ساتھ کھڑی گئے اچھے خواجہ اظہار آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گی کہ ایک سے ڈیرھ گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے متعدد افراد جو ہیں جو مظاہرین تھے وہ بھی شدید زخمی ہوئے ہیں جبکہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر بھی پتھراؤ کیا گیا پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اس تمام طرح صورتحال پر اب تک تو کوئی کنٹرول نہیں پایا جا سکا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ وزیراعالہ سن نے یقین دہانی بھی کروا ہے لیکن اب تک کوئی ایسی ریپورٹ سامنے نہیں آ رہی کہ اس پر کنٹرول کیا گیا ہے یا کاروائی سے روکا گیا ہے میری ابھی صرف دس منٹ پہلے بات ہوئی ہے اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف ٹی وی چینلز پر یہ خبر چل پڑی ہے کہ وزیراعالہ سن نے نوٹس لیا ہے اور پولیس پیچھ اہت رہی ہے میں ابھی پولیس ہیو سے بھی کراچی پولیس ہیو سے بھی بات کروں گا کیونکہ یہ معاملہ اب انسانی حقوق کی خلاف برجی کا ہو گیا ہے ایک حکم تعمیل کرانے کے لیے آپ ایک حکم تعمیل کرانے کے لیے خود کئی حکموں کی آئین کی خلاف برجی کر رہے ہیں یہ کونسا قانون کی بالہ دستی ہے یہ تو بالکل جاتی ہے پولیس کی طرف سے پولیس کے روئیے کی طرف میں اس سلسلے میں سیملی میں بھی بھرپور آواز اٹھاؤں گا اس پر خاموشی نہیں رہے گی اور اس معاملے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر ہم سے مذاکرات کریں مارٹن کورٹرز کے نمائن میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور اس معاملے کو حل کریں میں تو یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ مارٹن کورٹرز کے تمام مکینوں کو مالکانہ حقوق جانے کا اعلان کریں اس کا طریقہ کار کریں اس کا طریقہ کار طے کریں کہ انہیں یہ حقوق کیسے دیے جائیں گے پوری بندر بانٹ ہو گئی ہے دس سال میں کراچی کی قیمتی زمینوں پر اور صرف اور صرف مارٹن کورٹرز کے اوپر حکم کی تعمیلات ہو رہی ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل نامناثر ہو اور میں دلکھ رہا ہوں کہ پولیس کو اکامات وزی اللہ صاحب میں دیئے ہیں مشیر اطلاع مرتضی عباد صاحب کا بیان آ گیا ہے ہم اس کو منٹر کر رہے ہیں بغور اور پھر اس کے بعد اپنے لاعمل کا اعلان کریں گے اگر اس سلسلے میں کوئی بھی کتائی بڑھتی گئی مکم کے رانوما خواجہ اظہار الحسن میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اس تمام تر صورتحال پر آپ کا شکریہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی میں پاکستان کورٹرز کو خالی کرانے کے لیے آپریشن کا جو ہے سلسلہ ہے وہ جاری ہے جبکہ رہائشوں کا گھروں سے بے دخلی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی جاری ہے ابھی میٹرو ون نیوز سے مکم کے رانوما خواجہ اظہار الحسن بات کر رہے تھے انہوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو ہے وزیر آلہ سین مراد علی شاہ سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھرپور یقین دہانی کروائی ہے اس حوالے سے کہ اب جو ہے یہ کاروائے رکوا دی جائے گی جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسس اپیل بھی کی ہے یہ اس تمام تر صورتحال پر جو ہے نوٹس لیا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرتضی وحاب سے بھی اس تمام تر صورتحال پر ہماری گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس تمام تر صورتحال کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے گا جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس معاملے پر بھی بات کریں گے کہ ایک عرصے سے یہاں پر رہائش وزیر یہ علاقہ مکین ہیں جن کو مالکانہ حقوق بھی فراہم کیے جائیں یہ معاملہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ہے اس پر بھرپور ہماری قیادت کی جانب سے آواز اٹھائی جائے گی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کراچی میں پاکستان پورٹس کو خالی کرانے کے لیے آپریشن جاری ہے جبکہ رہائشوں کا گھروں سے بے داخلی کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ابھی اس تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں فاروق ستار اور بھی وہاں پر موجود ہیں جبکہ ہمارے ساتھ